موسیقی ایک بار پھر ناظرین میں شہانہ سسر مونیکا شکیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ناظرین لازٹ ٹائم جو پروگرام کیا تھا میرے تمام دیکھنے والے ناظرین نے بے تہاشا پسند کیا آپ کی ایمیلز آپ کی قیمتی آرہ ہمیں وقتاً فوقتاً موصول ہوتی ہیں ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ جس شوق اور لگن کے ساتھ سیکھنے کی روح کے ساتھ اب مراتو نسا کو دیکھتے ہیں اس کے لیے مراتو نسا کی ٹیم کی جانب سے آپ کا تہدل سے شکریہ دا کرتی ہوں سسر میں چاہوں گی کہ اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں جو ہم لاسٹ میں ہم بات کر رہے تھے پروگرام کا نام وہی ہے اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں شادی کے معنی و مفہوم اسی پر ہم جو ہم نے لاسٹ گفتگو کی تھی وہ ہم نے بات کی تھی لڑکا لڑکی کے جاننے کی میں چاہوں گی کہ اسی کو آپ تھوڑا سا کنٹینیو کریں تاکہ پھر میں آپ سے اگلا سوال کر سکوں جی بس اگر جی میں اپنے نازجین سے بھی چاہوں گی کہ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور میراتر ننسا کی وجہ سے ہی آج ہم اس ٹوپک کو دوسرے پروگرام میں لے کر آ سکے اور آپ کی وجہ سے کیونکہ آپ نے پسند کیا تو ہم آگے اس کو اور ایکسپلین کرنے کے قابل ہو سکے میں اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی جیسے میں نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ لیمیٹیشنز ضرور رکھیں بارڈرز ضرور رکھیں ماباب بھی اپنے بچوں کو ملنے کے لیے ایک وقت ٹھہرائیں کے اور ہو سکے تو کسی نہ کسی کو ساتھ ضرور بیجے اور دوسری بات بچے خود اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک پرانے زمانے میں اور پرانے دامے میں ہمیں یہ بھی مثال ملتی ہے کہ دامن پھیلانے کی ایک رسم ہوتی تھی جس میں جو مرد ہوتا تھا وہ اپنی جو بھی اس کی وائب بننے والی ہوتی تھی تو اس کے لیے وہ دامن پھیلا دیتا تھا اس کی ساری ذمہ داری اس کی عزت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ جب لیمیٹیشن تہرا دے گا تو دیفنیٹی دیفنیٹی وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو اس کی زندگی میں شامل ہونے والی ہے وہ اس کے ساتھ کوئی غیر اکلا کی بات یا کوئی حرکت ایسی کر دے کہ جس سے وہ آگے اپنی علاقہ میں شرمندہ ہوں تو جی شہانہ جی میں آپ سے یہی اس چیز کو کانٹینیو کرتے ہوئے اب بتاؤں گی کہ ضرور ملیں بٹ بارڈرز اور لیمیٹیشنز کو اور خدا کے خوف کو مانتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں یہاں پر میں اپنی ان بیٹیوں سے بھی گفتگو ضرور کرنا چاہوں گی ہر طرح کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں اور گاہ با گاہ میں آگاہ بھی کرتے ہیں اپنی قیمتی آرہ سے مگر وہ بیٹیاں جو شاید کبھی کسی زیادتی کا شکار ہوئی ہوں اس پروسیجر کے دوران جنہیں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہو جن کی انام مجروح ہوئی ہو ان کے لیے میں چاہوں گی کہ دو لفظ تسلی کے کہہ سکو کہ ہمت نہیں آرنی کوشش کریں کہ جو غلطی جو گناہ جانے ان جانے میں آپ سے یا کسی سے بھی سرزد ہوا ہے خواہ وہ لڑکے ہوں تو خدا سے معافی مانگیں اور خدا پر اپنے فیوچر کو چھوڑنے تو آپ دیکھئے گا کہ خدا آپ کے لیے بہترین کام کرے گا خدا نے انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ بنایا اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان وہ تکلیف میں رہے تو آپ کے توسط سے جو ہم اس پرگرام کو سیکھ رہے ایک بار پھر آپ کی نہایت شکر گزاروں سسر کہ ہماری بیٹیاں خاص اس پرگرام سے یقیناً بہت کچھ سیکھیں گی اسی کے ساتھ سسر میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر راستباز کی اور ایک غیر ماندار کی بات کی جائے تو بہت شاکنگ ہے اگر ہم یہ سن لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک راستباز کی شادی ہوئی ہے دکھنے میں بہت ویل ایڈوکیٹڈ ہے خدا کے کلام کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں چاہے وہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں میل بھی ہو سکتا ہے فی میل بھی ہو سکتے ہیں ریفرنسز بھی بہت یاد ہے بات کرتے کرتی اس کلام میں تو یہ آیت میں یہ لکھا ہے نہیں نہیں وہ آیت تم نے پڑھی اس میں دیکھیں ہمیں یہ ملتا ہے فلسفے بھی بہت بولتے ہیں کتابوں کے نام بھی بہت رائٹرز کے ساتھ یاد ہوتے ہیں اس کے بارے میں اگر پڑھنا ہے نا وہ کتاب پڑھو وہ بہترین ہے مگر جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہے کیا یہاں پر میں ایک شیئر سسر ضرور شیئر کرنا چاہوں گی ناظرین کے ساتھ بھی اس سے منسلک ہے تو مجھے آیا ہے یاد تو ضرور میں شیئر کروں گی ہے کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا مطلب سمجھ نہیں ہے آپ جو انہیں بات کیے ناظرین میں پروگرام سے سٹارٹ میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے سسر کے ساتھ بات کر رہی تھی تو ہم تب بھی مسکرا رہے تھے اس بات پہ کہ وہی میں نے جس طرح گزشتہ پروگرام میں کہا کہ جب ہم لوگوں میں بستے ہیں نا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہے کیا مسئلہ آپ مجھے جتنی بھی میں نے گفتگو کی اس کا صدب آپ جائے ہوئی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک ایماندار کی شادی غیر ایماندار سے ہوتی تب وہ کیا کرے اس میں یہ ہے کہ خدا نے ان کو جوڑا ہے تو مشکل اس دی آئے گی کیونکہ ہمیں ڈیفرنس کا پتہ نہیں چلتا جو ہر سنڈے عبادت پہ جا رہا ہے اس کا مطبع یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بہت ایماندار ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ تو ناپ ہی نہیں نہ سکتے آپ ناپ نہیں سکتے یہ تو خدا کے ساتھ رشتہ ہے ٹھیک ہے تو ایماندار ہونا اور نہ ہونا وہ اس کی وائف کے ساتھ یا اس کے ہزبن کے ساتھ کمپیرزن نکلتا رہے گا آپ کو ان کی پریکٹیکل لائف میں نظر آئے گا کہ وہ کتنا کلام کو پڑھتے اور عمل میں کتنا لاتے جینا آپ کلام کو جی کتنا رہے تو کچھ لوگ سے پڑھتے اور پڑھنے کی حد تک رکھتے اور ذہن میں رکھ نقش کرتے بلکل اسی ہے کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ استاد بنے رہتے ہیں ساری زندگی لوگوں کو سکھاتے اور خود کچھ نہیں سیکھ پاتے تو یہ تو لرننگ پروسس ہے اس میں آپ جتنا شادی میں آپ پہلے سٹپ پہلے دن سے آپ سیکھتے رہتے ہو تو جو وہاں سے کوٹ کرتے وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کوٹ کرتے اپنی مرضی کے مطابقی بائبل کے ریفرنسز دے کر وہ اپنی ہی ذات سے نکل ہی نہیں پاتے بلکل ایسا ہی تو وہ اس کو توڑتے مورتے اور اپنی بیوی کو یا بیوی ہزبن کو وہ ایک دوسرے کو تانے مار مار کے کلام سے ہی وہ کرتے رہتے مگر خدا نے جو انہیں بتایا ہوا ہے اس پہ عمل پہ کبھی نہیں لاتے کہ خدا نے بڑا گہری بہت زیادہ گہرے لفظوں میں شادی کے بارے میں بیویوں کے حقوق اور شوروں کے حقوق کس طرح انہیں زندگی گزارنی ہے وہ سب بہت بہت ترتیب سے طریقے سے بتایا ہوا ہے تو جو تابع رہنا ہے اس میں گربر آ جاتی ہے یہاں پر بھی سیسر میں ایک بات اسی میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ کتنی خوبصورت لائف ہے رشتہ کتنا خوبصورت ہے کہ آپ ایک ہو گئے یہ ہر رشتے کے لیے نہیں خدا نے کا بالکل ہر رشتے کے الگ الگ طریقے سے خدا نے دکھائے ہیں کلام سے ہمیں ملتے ہیں سارے رشتے مگر یہ جو ایک واحد رشتہ ہے مطلب ایک تن ہونا بالکل no gap کوئی ڈھکا چھپی بات ہے ہی نہیں سب کچھ شیئر کرنا ان دوسری چیزوں پر پڑھ کے کیسے ضائع کر دیتے اور پوری لائف سپوائل کر دیتے اور آخر میں کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے کیا گزاری لائے اس سے یہی ہے نا کہ بس وہ اپنے آپ کو راز باز شو کرنے میں لوگوں کو دکھانے میں اپنی وہ لائف کی جو مین اس کی خوشیاں ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں اپنی بلیسنگز کو بھی ختم کر دیتے ہیں تو ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کلام آتا ہے تو عملی زندگی میں ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے شوہروں کے ساتھ بھی جو ہمیں کلام سکھاتا ہے ویسا کریں جب ہم کوٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کو خود رول موڈل کر کے دکھائیں کہ اگر بیویوں کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کے تابع رہیں مسیح جو ہے وہ سر ہے کلیسیا کا سر ہے تو شوہر کو بیوی کا سر کھا گیا ہے تو ہم تو اکثر دیکھتے ہیں کہ شوہر کا سر تو اس کو کئی سر مانا ہی نہیں جاتا وہ اکثر بیوی سر بنی ہوتی ہے اور وہ کئی دم بھی نہیں ہوتا مگر آپ یہ دیکھیں نا سسٹر دیکھیں میں اگری کرتی ہوں مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جہاں کوئی بات ہو اچھا ان سے پوچھ لو ہزمن سے کوئی بات کی جائے مسیح لے اس سے پوچھ لو وائی سے پوچھ لو ملو آپ کیوں اپنی کنٹرول دے دیتی ہے اچھلی اونرشپ جو ہے نا اپنی رسپونسبلیٹی مرد نے بھی کیا کر دیا ہوا ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میری مانی نہیں جانی ہے جو سیدھی بات میننسیٹ میننسیٹ سے آگ ہے نا اب اس سے کیا کر لیا ہے کہ اگر یہاں میں آپ کو پر وائی کروں گی کہ بیوی بہت زیادہ اس بات کو کہتی کہ میں چھوڑ کر آئی ہوں ٹھیک ہے سارا کچھ اس سے کیا کیا چھوڑوا دیا اس کی ڈیسیشن میکنگ چھوڑوا دی اس کی زندگی کے اندر جہاں اس کو عام یا خاص پیسلوں میں آنا چاہیے تھا وہاں وہ کہہ دیتا ہے میری بیوی نو پوچھ لو یہاں پر جب میں حسنی ہوں ایک بات سے سب کچھ چھڑوا کے بھی کہتی تو نے میرے لیے کیا ہے تو نے میرے لیے کیا ہے تو مطلب ہم مرد میں اس وقت مردوں سے جو ہمارے آرڈینس میں مرد ہیں میں ان سے مخاطب ہو کے یہ بات ضرور کہوں گی کہ میں خود عورت ہوں مگر میں اس بات کو جانتی ہوں کہ ہم اپنے مابب کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں بیس بیس پچیس سال گزار لیتے ہیں مگر اس بیس پچیس سال میں اپنے شوہر کے مابب کو اس کے بہن بھائیوں کو ہم کتنی دفعہ چھڑوا چکے ہوتے ہیں یہ ہم بہتر جانتے ہیں تو ہمیں یہ بات سوچ کر آنا چاہیے میں بھی یہاں پر ضرور اپنے ہائیوں کو انکریج کروں گی کہ پلیز جہاں پر آپ کا ڈیسیجن ہے کیونکہ اگر تو مسیح نے کہہ دیا کہ مرد عورت کا سر ہے تو یقیناً اس میں بہت بڑی ہکوات ہے عورت کو تابع کہا گیا ہے تو اسے تابع رہنا ہی ہے بے شک خدا نے برابر ایکول بنایا ہے بلکل سب کچھ وہی دیا جو ایک مرد کو دیا وہ عورت کو بھی دیا جو کچھ سزا اس کو دی تو سزا اس کو بھی دی بلکل کچھ اس کو سٹرونگ پاور کسی چیز میں اگر فزیکلی دیکھا جائے تو مرد سٹرونگ ہے بلکل مگر اگر آپ عورت کو دیکھیں تو وہ دوسری طرح سے جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے بلکل ہر طرح کی تکلیف سینے کی اس کے اندر خدا نے ایک خدای صلاحیت میں کہوں گی عورت کے اندر ڈالیے تو بہت کچھ کبھی اگر مرد میں بہت کچھ ہے تو عورت میں بھی بہت کچھ ہے مگر اس کو غلط اس میں نہ لیں اپنا جو آپ کا کنٹرول فیملی کا سربراہ اگر خدا نے آپ کو بنایا تو اسے استعمال کریں کیونکہ غلطیاں سب سے ہی ہوتی ہیں مرد سے بھی ہو سکتی ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا سارا ہولڈ سارا کچھ وائف کو دیں اور پھر پچیس تیس سال بعد گئیں میں نے تو سب کچھ تجھے دے دیا کہ اگر ہم زندگی میں جب انبیلنس زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم خود بھی اس میں دوسرے پر دوسرے کو دے دیتے ہیں تو اپنی لائف کو ہم خدا کے کہے ہوئے حکمہ پر اگر چلاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں دونوں کیونکہ جب ہم کلام کو ہر جگہ کوٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کو جی کر بھی دیکھیں پریکٹیکلی کر کے دیکھیں اور واقعی جن گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں باپ کا ایک کنٹرول ہے وہاں بہت ساری چیزیں ایک ایک آٹومیٹیکلی وہ کنٹرول میں رہتی ہیں وجہ بھی ہے نا اس کے پیچھے کہ وہ جہاں دیدہ ہے وہ باہر آتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے لوگوں کو مائنڈ کو جو ہے وہ سمجھنے کی اس کے اندر صلائیت ہے مرد کے اندر عورت اب آج فل کے دور وہاں نکلنے لگی ہے زیادہ تر بے شک شروع سے نکلتی ہے مگر جو ججمنٹ مرد کی ہے کہ کیونکہ وہ مردوں کے ساتھ رہتا اس کو پتا ہے مردوں کی کیا سوچ تو وہ کوشش ہی کر رہا ہوتا ہے کہ سب چیزوں کو کنٹرول میں مگر اگر ہم عورتوں کی مثال اگر دیکھیں تو امسال میں اگر امسال پڑھیں تو زیادہ تر لیڈیز جو ہیں وہ آج کے دور کی کافی زیادہ مجھے خداوند کے قلام میں لکھا ہے نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے اس کے شوہر کی دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی اور وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی بدی نہ کرے گی وہ اون اور کتان ڈھونٹی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے وہ راتھی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے قرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے وہ مضبوطی سے اپنی کمر بانتی ہے اور اپنے بازوں کو مضبوط کرتی ہے وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے رات کو اس کا چراغ نہیں بوشتا وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے ہاں وہ اپنے ہاتھ مہتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے وہ اپنے گھرانے کیلئے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہیں اس کا شہر پاتک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیشتی ہے اور پٹکے سوداغنوں کے حوالے کرتی ہے عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہستی ہے اس کے موہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اس کے زبان پر شفقت کی تعلیم ہیں وہ اپنے گھرانے پر بقمو بھی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی اس کے بیچے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں اس کا شہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ تیری بیچی انہیں فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سب قدلے گئی حسن دھوکہ اور جمال بے سبات ہے لیکن وہ عورت جو خداون سے ڈڑتی ہے ستودہ رہے گی اس کی محنت کا عجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو آمین کیا خوبصورت باتیں ہیں بہت دفعہ پڑی ہیں بے شمار دفعہ پڑی ہیں مگر مطلب ہر طرح کی عورت کا ذکر ہے بلکم ورکنگ مومن گھر میں رہنے والی بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے والی کاروباری عورت کھیتوں میں کام کرنے والی عورت رئیس عورت مطلب امیزنگ اور اسی اسی کو اگر ہم اپنی بیٹیوں کی جب ہم اگر ماں سن رہی ہیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے میں نے جب میں سولہ سال کی تھی تو میری امی نے کہا کہ اب جینہ یاپو پڑھنا ہے اور میں نے لگاتار اس کو پڑھا اور میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ بار بار امی مجھے یہ کیوں بولتی ہیں پڑھنے کو مجھے ریپیٹ کر آتی ہے اب آپ کو یاد آتا ہے تو اب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میری ماں نے مجھے یہ کیوں پڑھا ہے کیونکہ میں خود انتیس سال ہو گیا میں جوب بھی کی تو گیارہ سال کے بعد خدا نے مجھے اولاد جیسی نعمت دی اس میں میرے شوہر کا بہت بڑی میرے ساتھ سپورٹ تھی تو مطلب ہم بات کرنے پہ آئیں گے تو ہمارے پاس تو بہت ساری باتیں جو آگے شادی کے ٹوٹنے میں یہ ریزنز بن جاتی ہیں اولاد نہ ہونے پہ ایک سال کے بعد یہ دانے ملنے شروع مگر خدا کا میں شکر کرتی ہوں کہ مجھے جو سسرال ملا وہ خدا میں اتنا سٹرونگ تھا بہت خوش نصیب ہیں تو میں خوش نصیب ہوں کہ گیارہ سال میں مجھے کبھی میرے سسرال میں میری ساس نے میرے سسر نے میرے شوہر نے میرے جیٹ نے میری جٹھانی نے بلکہ اپنے بچے مجھ سے شیئر کی انہوں نے تو میں اپنے آپ کو اتنی خوش نصیب عورت سمجھتی ہوں کہ اگر میری ماں نے مجھے تعلیم نہ دی ہوتی تو شاید میں بھی بولتی کہ مجھے بھی آگے یہ رشتہ نہیں رکھنا یا میرا شوہر کہتا کہ چلو نہیں ہے مگر ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دیا کیونکہ اولاد جب ہم پڑھتے ہیں کہ دونوں کو اس سے نہیں جوڑا گیا کہ ضروری ہے کہ وہ اولاد ہی آگے پیدا کریں ٹھیک ہے بھلو 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 دوسرے وی وے میں بلیسنگز طرح طرح کی تو میں اس میں دیکھتا ہوں کہ وہ شوہر کیا اعتماد اسے حاصل ہوا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے شوہر کو مجھ پہ اعتماد تھا تو میں اس کے ساتھ اپنی لائف کو بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہوں تو جو بیٹیاں شادی کرنے والی ہیں وہ اس میں سے سیکھیں کہ کام کرنا پڑتا ہے وہ کام جو آج کل ہوتا ہے کہ کام والی کو سب دیا ہو ہے تو آپ کیا کر رہے وہ کائلی کی روٹی نہیں کھا رہی ہے وہ خود بھی کام کر رہی ہے پھر وہ نگے بان بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حسن کو اور اپنے کپڑوں پر بھی اس کو نظر ہے کہ میرا حسن جب بائے نکل رہا ہے تو اسے کیا پہنے ہیں تو کچھ عورتے ہیں میں نے دیکھا ہے شادیوں پہ بھی آئیں گی خود انہوں نے پتہ نہیں کیا کہ اپالر سے بھی ہوائیں گی اسی حسن کی کمائی استعمال ہوئی ہے سر سلے کے پیر تک زیورات اس سے پہنے ہوں گے ہزبن نے وہی بیس سال پرانا سوٹ جو اس کو شادی میں ملا ہوا ہے وہی پہنے کے وہ جا رہتا ہے تو ہمیں کی سیکھنا ہے کہ وہ اسی لئے میں کہتے ہوں کہ یہ امسال کی جو یہ اکردس باپ ہے یہ تو ہمیں بالکل توک کی مانند رکھ لینا چاہیے اپنی بیٹیوں کو جب ہم بیاتے ہیں یا بیانے جا رہے ہیں تو یہ جیسے میری ماں نے مجھے سکھایا میں میری شادی کو بیس سال ہونے والے میں یہ سمجھتی سسٹر کے آپ کی ماما کی جو گائیڈنس تھی جو رہنمائی تھی وہ گیارہ سال اس نے آپ کی مدد یہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دیا بلکل ٹوٹنے نہیں دیا یہ سوچنے پر مجبور نہیں کیا کہ خدا نے مجھے انکمپلیٹ رکھا ہے یا اگر مجھ میں کمی ہے تو میں اپنے ہزبن کو چھوڑ دوں یا اس میں کمی ہے تو وہ مجھے چھوڑ یہ خدا کا کلام ہے جس نے آپ کو جوڑا ہوا تھا اور یہ بہت ساری بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہوگا بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں میٹیکلی بھی ہو سکتی ہے کوئی آزمائی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ خدا کے ساتھ چھوڑیں اور اپنے ہسپنٹ کے ساتھ آپ کی وفاداری محبت ہنڈرڈ پرسنٹ ہے تو چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے آپ اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے جس طرح سسٹر نے بتایا کہ پورا سسرال آپ کو سرپورٹ کرتا تھا آپ یقین کریں آپ ان خوش قسمت خواتین میں سے جو کوئی گینی چنی ہوتی ہیں اگر ہزمین کا ساتھ ہے تو ساس نہیں ہوگی ساس اگر ساتھ ہو ہی گئی غلطی سے تو سسرن نے جینے نہیں دینا اور اگر یہ دونوں ہی غلطی سے ہو گئے تو جیٹ جیٹھانی نند نندوئی ایک رشتہ بلیسٹ اور بہت ہی بابرکت خاندان کے ساتھ جوڑا اور یقینا آپ بھی بابرکت ہوں گی جب آپ ان کے ساتھ جڑی ہوں گی تو خدا نے ڈبل ٹرپل بلیسنگز جو ہے وہ وہاں پہ جاری کی ہوں تینکیو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم اس بات کو ڈسکرز کریں اور مجھے یہ اس بات میں اور اگر امثال میں دیکھیں تو اس کے حضبن کی بھی وہاں ایک بہت زبدس تصویر مل رہی ہے کہ وہ اس کی تعریف کر یہ میں چاہوں گی آپ میں بس یہ چاہوں گی کہ آپ دیکھیں مجھے بہت اپنی میری آرڈینس نراز ہو کہیں کہ آج تو مردوں کی فیور بھی بلکل نہیں تو ہمیں مردوں کو بھی سمجھا میں عورتوں کو بھی یہ بات کہوں گی کہ اس کو ضرور فالو کریں اور ساتھ میں مردوں کو یہ کہوں گی کہ اپنی بیویوں کو شاید اس نے کسی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو تعریف کرنے کے بعد کھانے کھانے کے بعد تعریف کر دینا اس کے لیے انکاریجمنٹ کا باعث ہوگا ڈسکاریجمنٹ نہیں ہوگی تو آپ نمک اگر ایک دفعہ زیادہ ہو گیا تو نیکس ٹائم اسے بتا دیجے کہ کم ڈالیں تو وہ ڈیفنیٹی سیکھے گی اور آگے بڑھے گی مگر تعریف جو ہے نا ہر ایج میں چاہیے ہوتی ہے آپ کو بھی چاہیے ہوگی اور بچوں کو بھی چاہیے ہوگی آہو اب کیا ٹھیک ہے مطلب کیا آپ کا میاں بیدی کا رشتہ نہیں رہا کہ آپ کو اور ریلیشن میں بند گئے بلکل ریلیشن تو وہی ہے نا عورت تعریف کی ہمیشہ سے بھوکی ہے بلکل زرہ کچھ وہ تھوڑا سا تیار ہو جائے اور حسمن تعریف نہ کرے باہر سے تعریفیں ملے تو دیکھیں آپ کا رخ چینج ہو جاتا ہے ملکل گھر سے اگر آپ کو تمام ہر طرح کی آپ کی ضروریات اگر گھر سے پوری ہو رہی ہیں تو کیا ضرورت ہے عورت باہر کسی کی فرمائش کو سنے یا اس کی اپریسیشن کو سنے یہاں پر میں دونوں کو کہوں گی صرف خواتین کو میں سپورٹ نہیں کروں گی نہ ہی مردوں کے خلاف کہوں گی میں دونوں کے لیے ایک بات کہوں گی کہ ایک دوسرے کی رائے ایک دوسرے کا مشورہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں تعریف کریں آپ کا اپنا خون بھی بڑھے گا آپ کے کھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا آپ کی فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش و قرم ہوگی خامیاں سب میں اٹھتی ہیں سوائے خدا کی ذات کے ہر ایک میں خامیاں کمیاں کمزوریاں سب میں مگر ہمیں اسے اکنور کر کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان خوش گوار رہے ہماری فیملی میں کوئی بدمزگی نہ ہو تو اکنور کرنا سیکھیں تربیت کریں ضرور کریں مگر محبت کی ساتھ محبت کی راز سے تو دیکھیں آپ کے گھر میں کس خدر خوشیاں شاد مانی اور پلیسنگز جاری ہوتی ہیں بالکل تعریف سے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے ہمیں اگر ابھی کوئی اور ہی کہہ دے کہ یار آج آپ اچھے لگ رہے تو ہم اچھا تینکیو فوراں مسکرہ رہتی ہے کہ اسمائل نیسرل ہی آتی ہے اگر آپ اچھے لگے ہاں ٹھیک ہے روزی تو مطلب مندہ پھر کیا کرے پھر اس کا رکھ چینج ہوتا ہے ہاں اگر ہم کلام کی روز سبھی دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شوہر جو ہے اس کو اچھا لگتا ہے کہ میری وائف جو ہے وہ میرے لیے کیونکہ وہ جو کچھ بھی سنگھار کرتی وہ اپنے حسبن کے لیے تو سجنا سوڑنا اس کے لیے ہی ہے مگر جب ہم باہر جاتے اگر حسبن تعریف نہیں کرتا تو آپ دیکھیں وہ ڈال ہوتی جاتی اپنی لائف میں اچھا وہ ان کو باہر آفیسز میں لڑکی اچھی لگ رہے ہیں بلکل یار آج تو تمہارا لپس چکا کلری بہت اچھا ہے آج تو تمہیں ٹرسنگ بہت اچھی کی ہے آج تو تمہارے شوز بہت اچھی ہے یہی تعریف اگر آپ گھر پہ کر دو تو کیا مسئیبت آ جائے گی وہ خوش ہو جائے گی اور سکتا ہے اس سے اچھا آپ کے لیے اور دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ دو جملے تعریف کے کہنے میں بھائیو کوئی حج دیں گے پلیز کہنی یا کریں اور وہ اتنی خوش ہوں گی کہ پھر نیکس ٹائم آپ کو اور زیادہ خوبصورت لگیں گی شاید آفیس والی سے زیادہ اچھی ہو جائے ایسے یہ اسی کے ساتھ ناظرین پرویرام کو آگے بڑھاتے ہیں سیسٹر اب بہت سیریس ٹاک ہے مگر میں یہ چاہوں گی کہ ہم اسے اور اشادمانی کے ساتھ خوشی کے ساتھ کیونکہ میرے بہت ساری ناظرین اسی کے ساتھ سیسٹر میں اب جو بات کرنے لگی ہوں میٹریلیسٹک لائف یقینا کوئی بھی ہو اس میں سب کو ہی آسائشے پسند ہے کوئی غریب بھی ہونا اس کے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے ٹچ فون ہوگا جس طرح تیزی سے ترقی کی طرف جا رہے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے نا کسی سے پیچھے رہے قرضہ لے لے گا لون لے لے گا کمیٹی ڈال لے گا غریب گھر میں کھانے کو نہیں ہے بگانے کو گھر میں اس کے اتنی بڑی ایل سی ڈی لگی ہو کیسے لی وہ لون لیا تھا اس سے مانگا تھا وہ سود والے سے لیا تھا تو ہم نے یہ لیا مطلب جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا اج کل وہ یہی ہے بات جو میں کرنے لگی ہوں آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی کہ بہت زیادہ جیز بہت کچھ سوچ جہاں تک جاتی ہے سب کچھ دیا ہے بیٹی کو بہت کچھ دیا ہے لڑکا دب کے رہے گا کنٹرول میں رہے گا سلامی میں تو کیا ہی بات ہے بہت کچھ ماں کو جو اس کی ساس ہونے والی اس کو بھی زیور دی ہے اس کی نندوں کو بھی دی ہے اس کے جو زیادہ کلوز ریلیشنز ہیں خالہ ساس ہیں مامی ساس ہیں اس طرح کے جتنے کلوز سب کوئی کچھ نہ کچھ دیا دیکھنا آپ میری بیٹی راج کرے گی کیسے ہونکے نہیں آپ کی اس بات کو مجھے شادی کی کامیابی کی بلکل نہیں بلکل نہیں اسی طرح اگر لڑکے کا سوچیں کیونکہ میں دونوں کی بات کروں گی کیونکہ دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے ایسی اگر میں فیور کروں تو یہ زیادتی ہوگی لڑکوں کے ساتھ بہت کچھ بری میں لے گئے ہیں لڑکی کو دبا کے رکھنا ہے تانے مار بار کے تمہیں یہ یہ دیا کس لیے تھا اتنا کچھ تمہاری اوقات تھی تمہاری حیثیت تھی کنٹرول میں رکھنے کے لیے تانے دینے کے لیے کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک امیر خاندان کے متوسط طبقے سے لڑکیاں لے آتے ہیں وہ کنٹرول میں رہے اسی طرح جو اچھی رچ فیملیز ہیں لڑکیوں کی وہ غریب متوسط طبقے سے لڑکوں کو لیتی ہیں کہ گھر جمعہی بن کے رہے کنٹرول میں رہے اور ہماری بیٹی کے ہاتھ میں رہے تو کیا یہ چیزیں کامیاب شادی کی زبانت ہیں نہیں اگر ہم میٹریلیسٹک ہونا کہیں تو وہ مہریج کلر مانا جاتا ہے آج کے دور میں کیونکہ اگر آپ جتنی آپ کے پاس چیزیں ہوں گی تو آپ انہی چیزوں میں ہی گرے رہے گے آپ کا اپنا رشتہ جو ہے وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو پائے گا اگر آپ آئی فون اور انسپ کی بات کرتے ہیں تو لڑکیاں جب شادی ہوتی تو آج کل زیادہ امیت شوہر کی بجائے فیس بک پہ سٹیٹس کو اور ٹیگنگ کو زیادہ امیت دے رہی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی دعوت ہو رہی ہے یا کئی جاہا ہوتا تو وہ سب سے پہلے وہ حیش ٹک کریں گی اور وہ انسٹنٹ اپنی دسویر دال دیں گی اس میں ہزبن کئی ہو یا نہ ہو ان کا اپنا سٹیٹس سوشل نیٹ ورک وہ چلتا رہتا ہے تو میٹے ریلیسٹک ہو اور اس کے ساتھ شاہدی کا بلکل اس کو زمانت تو میں یہ کہوں گی کہ بلکل اس میں اے نو نو مدب کوئی گنجائشی نہیں جو زیادہ فقیر جو فقیر بھی جو زیادہ پیسے جمع کر کے لون اٹھا کر یا کچھ بھی کر کے اپنی بیٹی کو بیعہ دیتا ہے تو وہ اس کی بھی زمانت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر بھی وہ خوش رہ سکے گی اور جو بادشاہ ہوتے وہ بھی اپنی بیٹیوں کو شاید وہ بہت کچھ دے دیں مگر وہ اس بات کی زمانت نہیں ہوتی کہ دوسرے دن میں اس کے گھر آ کر بیٹ بھی جاتی مطلب جب آپ اپنی بیٹی کو شروع سے نیگٹیو چیزوں کی اور میٹریلیسٹک چیزوں کی طرف زیادہ رکھیں گے تو وہ کیا سیکھ کے جا رہی ہے شاید جس کو اس کو ماں سمنھنا چاہیے وہ اس کو ساسی بنا رہی ہے جو نند ہے اس کو بہن سمنھنا چاہیے اس کو نند کی پوزیشن بے رکھ رہی ہے اور یہی اگر ہم رشتوں کو امیت دینے والی بیٹی اگر آگے بیشتے ہیں تو آپ یکین کریں کہ کہ ہی بھی رشتے ہوں گے اور وہ ان رشتوں کے ساتھ وہ آگے زندگی زیادہ بہتر گزار سکتے ہیں تین کیو سسٹر میں ابھی بہت لمبی بات کریں گے ہم اس پر مگر اگلے پروگرام میں کیونکہ بہت خوبصورت بات اس وقت چل رہی ہے اور مجھے بھی بہت کچھ شیئر کرنا ہے مگر وقت ایک بار پھر ساتھ نہیں دے رہا اس بات کو بھی ہمیں مدنظر رکھنا ہے اگلے پروگرام میں ملتے ہیں ایک بار پھر آپ کا نہایت شکریہ دا کروں گی باقی ساری ڈیٹیلز ناظرین اس پروگرام کے اختتام میں آپ کے سکرین پر نمائی ہوں گی ہم سے ضرور کانٹیک کریں کوئی بھی سوال کوئی پرابلم کوئی بھی مشکل اس پروگرام کے حوالے سے ضرور شیئر کریں اگلے پروگرام میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ کلاب مقدس سے آپ کی رہنمائی کر سکیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی